بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے عمرہ پہ اور میں ان کے ساتھ بیزی رہا ہوں آج ابھی ان کو جناب میں ائرپورٹ کے لیے چھوڑا ہے اپنے ایک دوست ہے ہمارے ان کے ساتھ بٹھایا میں نے کہا انہیں نے ائرپورٹ پہ چھوڑو اور اب میں اپنے وہ ائرپورٹ کی طرف نکل گئے اپنے ہوتل کی طرف سے اور میں اپنے رہاج کی طرف جا رہا ہوں تو انشاءاللہ باقی آپ کے ساتھ 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 روٹین شیئر کرتے رہیں گے تو چلیں جی چلتے ہیں ابھی یہ جی اس وقت میں پہنچا ہوں چبل نور کس کے سامنے ہوں میں عام اکتب جریر کے سامنے اور یہاں سے میں نے ٹار لیں اپنے گار کی طرف نکلنے بس میں نے الحمدللہ گاڑی کی جب سے میں نے پر سو تین دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویلاغ میں شیئر کیا تھا یہ گاڑی کا کام کروانے کے لیے دی ہوئی ہے گاڑی تو وہ گاڑی کا کام انہوں نے کیا جی ماشاءاللہ بہت زبردست کام کی ہے یہ جی پہلے میں مکتب جریر والے روڈ پہ تھا یعنی جبل نور والے بیک سائیڈ پہ اور میں اب جبل نور کے فرنٹ سائیڈ پہ آ گیا ہوں اس روڈ سے میں نے کیونکہ پیٹرول ڈلوانے ہوں وہ پیٹرول کوئی نہیں ہے دونوں وہ ریڈ ہے اور وہ بھی ایک مشین پہ ہے باقی سے تین مشینیں وہ بند ہیں اور گرین بلکل بھی نہیں ہے اب میں آ رہا ہوں جی اس پیٹرول پامپ ہے یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ پیٹرول پامپ ہے ساسکو کا ساسکو کا کیونکہ یہ سب سے بڑا پیٹرول پامپ ہے گورنمنٹ کا پیٹرول پامپ ہے اچھا پیٹرول ہے جر صحیح ملتا ہے یہ یہاں باتیں ہیں انشاءاللہ یہاں سے پیٹرول مل جائے گا انشاءاللہ اور یہ اس وقت میں جی بلکل یہ جبل نور کے سامنے یہ روڈ جبل نور اور یہ سامنے تقریباً پانس سے چھے سو میٹر پر بلکہ تقریباً تین سو میٹر پر یہ سامنے جبل نور ہے یہ ہمارے رائٹ سائٹ پر یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ سامنے بلکل تقریباً دو سو میٹر پر جبل نور سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ پیٹرول پامپ آگیا ساسکو کا یہاں سے آپ انشاءاللہ پیٹرول ڈلوائیں گے ادھر کیونکہ مجھے اب بند کرنا پڑے گا یہ موبائل کوشش کرنگ کرتا ہوں کہ پیٹرول پامپے میں یوز نہ کروں موبائل کو یہ جی ساسکو کا پیٹرول پامپ پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ریڈ پیٹرول پامپ ہے جو ریڈ پیٹرول ہے جو نائٹی پائیو یہ 2.34 اور جو نائٹی ون ہے گرین ہے جو وہ 2.19 ہے کوئی حاصل فرق نہیں ہے ان پر اور یہ روڈا کے سیدھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاور یہ سیدھا آگے حرم شریف کی طرف نکل جاتا ہے یہ جی پیٹرول میں نے ڈلوائی ہے اور میں نکل رہا ہوں اپنے گھر کی طرف اچھا کچھ دوستوں نے مجھے پوچھا دی آپ جبل نور اور اس کی اردگردی رہتے ہیں زیادہ زیادہ تو میں آپ کو بتا دوں جی میری رہائش ہے نی جو وہی اس کے قریب ہے بلکل رہائش میری ہے جی شیشہ بلکل جبل نور کے ساتھ ایک جگہ کا نام ہے شیشہ اس طرح جیسے محلہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک محلہ ہے جی شیشہ وہاں میری رہائش ہے اور اس لیے میں زیادہ زیادہ تر اسی کے اردگردے ہی گھوم رہا ہوتا ہوں اور یہ جو روڈ ہے اس کو شارعہ اربعین بھی بولتے ہیں اور بولتے ہیں پھر اشارہ عدل بلکل یہ لاس پہ نا آخر پہ تقریباً آپ آٹھ سو میٹر کے دسٹنس پہ یعنی کہ ایک کلومیٹر پورا نہیں ہے آگے اشارہ عدل آ رہا ہے اور اشارہ عدل کے ساتھ بلکل تھوڑا سا آگے میری رہائش ہے پھر اور وہ جگہ کا نام بتا ہے شیشہ یہ اشارہ عدل آگیا جی اور اشارہ عدل کے بلکل قریب ہی میری پھتر آئیس آجاتی ہے اشارہ کھل گیا ہے یہ جی شارل حاج ہے شارل حاج پہ یہ مقبرا عدل یہ ہمارے رائٹ ہینڈ اپ آ رہے جی مقبرا عدل یعنی عدل کا قبرستان یہ جو ہے یہ مقبرا عدل ہے یہ والا اور اس کے ساتھ ہی آگے حدیقہ عدل ہے یعنی عدل کا پارک ہے ایک عربی میں حدیقہ بولتے ہیں یہ حدیقہ عدل آج جمعہ کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ان دونوں پارکس میں اس میں بھی اور پیچھے والے میں بھی لیکن آج پتہ نہیں کیوں کل بھی نہیں تھا رش اور آج بھی نہیں ہے رش اور یہ ساتھ آگے میری رہائش ہے یہ ہمارے لیفٹ ہینڈ جگہ کا نام ہے یہ ایک محلہ ہے جی غسالہ اور یہ اچھی شاہ اس جگہ پہ میری رہائش ہے جی یہ جی میں اپنے رہائش پہ آگیا ہوں اور یہ میرے پیک سائیڈ پہ میرے آفیس اور یہ اوپر یہ فرس فلور پہ گراؤن فلور پہ سیکنڈ فلور پہ یہ آفیس ہے تھرڈ تھرڈ فلور تک پھر فور فائف سکس اور باقی سارے گزاری یہ ہے رہائش ہے اور میری آنکھیں اس وقت نین کی وجہ سے سخت دکھ رہی ہیں سخت بہت زیادہ پین ہوئی آنکھوں میں آس ہوتے ہیں بھی انشاءاللہ تو باقی پھر انشاءاللہ سبو نیو سٹار کریں گے اللہ حیرت کرے تو دیشی بھی بلا کو پنٹیوں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم جی ابھی سپرگیٹ ٹائم سات بات کر پچپن منٹ ادھر سے ہی رات کو چھوڑا تھا اور ادھر سے ہی میں شروع ہو جگیا ہوں اور ابھی میں آفیس جا رہا ہوں یہ فرسٹ پلور پہ میں پہنچ گیا اور یہ سامنے شربینی بیٹھا ہوا ہے ہمارا پہنچ ہے عبد الرحمان عبد الرحمان کے فالق کوئی عبد الرحمان کے فالق کوئی عبد الرحمان عبد الرحمان براہ سوریہ محمد عادر عبد الرحمان 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 لگا ہوں گھر کیلئے یہ جی ابھی میں باہر نکلنے لگا ہوں اور آفیس سے اثر کی اذان ہوگی بلکہ جماعت ہو رہی ہے مسجدوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے لئے نکلتے ہیں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نماز کے بعد بات ہوتی ہے نماز اثر ادا کر لی ہے اور اب چھوٹے چھوٹے دو تین کام ہیں آفیس کے کچھ پیپر وغیرہ لے کے آنے ہیں وہ اب لینے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے میں اس کا بھی کچھ ہاتھ دیکھتا ہوں کیونکہ پہلے میں سٹینڈ بھی ادھر رکھ کے تو یہ لگا لیتا تھا اور دوسرا سٹینڈ تھا جو ڈیش بورٹ پر گاڑی میں سیٹ ہو جاتا لیکن اس پر جو میرے پاس تھا وہ جو ہی موبائل اس میں لگاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ نیچے ہونا یعنی وہ اتنا مضبوط نہیں تھا اس کا وزن زیادہ تھا میرے موبائل لگا تو اب میں دیکھتا ہوں اس کا کوئی اچھا سا کوئی جگار لگاتا ہوں تو پھر ویڈیو اچھی بنیں گے زبردست بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کدھر جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں اچھا یہ زبردست طریقہ ہے کیونکہ میرے پاس ایک سٹینڈ تو نہیں ہینگر ہینگر سٹیل کا وہ پڑا ہوا تھا اس کو میں نے گول کیا ہے اور وہ بڑی پیاری سی شیپ بن گیا اور یہ اوپر سیٹ ہو گئے اس کے تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں جی جا رہا ہوں یا آپ کی برسات میں نے بسم اللہ الرحمن 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 رحیم سبحان اللہ علیہ وسلم مکرینین ہاں یہ جی شہر الحجبے میں آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید میرا کیمرہ جو ہل رہا ہے یعنی وائبریٹ ہو رہا ہے یہ اس میں اس کو مسٹ کرتا ہوں ابھی ہو جائے گا یہ بڑی پیاری چیز بنی ہے بڑی پیاری شیپ بنی ہے اس کی یہ جی میں آ رہا ہوں اب شہر الحج پہ پہنچنے لگا ہوں میں گیا ہوا تھا تھوڑا سا کام ایک تو چیزیں لینی تھی آفیس کی بڑا جو پرنٹر ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے تقریباً ڈیڑھ میٹر کا وہ پرنٹ نکالتا ہے تو لمبا وہ تقریباً کافی نکال جاتا ہے اسی اسی میٹر تک وہ پرنٹ نکال جاتا ہے اگر لمبائی میں دیکھا جائے تو تو اس کی نا کاٹیش ہتم ہو گئی تھی اس کی سیاہی اس کی انک وہ ہتم ہو گئی تھی اور یہ میں اب پہنچا ہوں شیشہ میں یعنی شیشہ اپنا جو میرا محلہ ہے جو جہاں میری رہائی سے ہے جہاں میرا گھر ہے یہ سائیڈ پر پائپ لائن کا کام ہو رہا ہے اور یہ حاجتہ کب کام ہوتے رہنے ہیں یہ میں اپنے محلے میں پہنچا ہوں انٹر ہو گیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا ہے ایک جوپا ہم نے لا کے کھڑا کیا ہوا ہے جی کبھی کبھی یہ ہماری گھڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے چل پڑتی ہے اچھا جی ابھی ٹائم ہوا ہے جی سعودی عربیہ کے ساڑے نو میں جس وقت بھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے نہیں جس وقت آیا ہوں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس وقت آکے میں سو گیا تھا نیند بہت سخت آئی تھی اور میں نے گاڑی پار کی اور آکے میں سو گیا اور الحمدللہ الحمدللہ ابھی اٹھا ہوں اور کھانا وغیرہ کوئی نہیں کھایا واک کے لیے نکل آیا ہوں واک میں آج ادھر ہی اپنے اسی جگہ پر کر رہا ہوں ہاں جی سناو کر یہ تھے ٹھیک ٹاک ہو خوش باش ہو ہاں جی اور کتھیں ہوں دے تو اسی نظر نہیں آرہے کافی دیارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اللہ باکہ کرے زر میں آئیت تھے کیا اہم ان ستہ اٹھیا جی اور سفیٹ فر ٹھیک ٹھیک ٹاک چلو اللہ کار لو توسی ہوں بڑی میرے والی تو ابھی ابھی دی میں اٹھا ہوں سویا ہوا ہاتھ مو دویا ہے اور بس نیچے آگئے ہوں ایک کال آئی ہوئی تھی وہ تقریبہ پانچ منٹ بو سو نہیں ہے اور اب واک کے لیے نکل آیا ہوں واک کروں گا اور پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا سا کھاپی پھر سو جاؤں گا انشاءاللہ ہر ہر کریں یہ جی میرا میری رہائش ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لائٹ آن ہے یہ میری رہائش ہے اور یہ جو تین چار گاڑیاں کھڑی ہیں یہ میری کمپنی کی ہی ہیں اور یہ میری رہائش کے سامنے بلکل یہ سکول ہے مدرسہ ہے یہ نائنٹ کلاس تک ہے گرلز کا ٹین تک ٹین تک ہے گرلز کا اور یہ جو جگہ ہے جگہ کا نام ہے جی محلہ یہ میرا یہ اس کا نام ہے جی شیشہ یہ جو میرا محلہ ہے یہ بڑا پرسکون محلہ ہے الحمدللہ الحمدللہ اور حاج کے دنوں میں ایک مہینہ یہی ایک محلہ ہے جہاں سارے گساری رونک اسی محلے میں ہوتی ہے کیونکہ جتنے بھی ہوتل ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ہوتل ہیں فندق جسے عربی میں فندق ہی کہتے ہیں جتنے بھی حاجیوں کے بڑے فندق ہیں بڑے ہوتل ہیں وہ اسی علاقے میں ہی ہیں اسی محلے میں ہی ہیں تو یہ بالکل سامنے جو آپ کو وہ اوپر وائٹ کلر کی لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی یہ یہ اس ہوتل کے بالکل بیک سائیڈ پہ آگے پھیک کیوں کہ منا شروع ہو جاتا ہے اور حاج کے دنوں کے لیے سب سے قریب قریب جو ہوتل زیادہ جو گروپ پاتے ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ منا کے قریب ہوں ان دنوں میں پھر حرم شریف کے قریب ہوتل لوگ یا جو گروپ آتے ہیں جس کنٹری کے گروپ ہاجی لے کے آتے ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ ہوتل ہمیں ملیں حرم شریف کے قریب ان دنوں میں کوئی نہیں زیادہ نہیں لیتے پھر بھی ادھر بھی راش ہوتا ہے اور یہ ایک گاڑی ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری گاڑی ہے چھوٹی سی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کبھی کبھی چلتی ہے لیکن چلتی اچھی ہے ڈبل سیٹ ہے بہت پیاری ہے اور یہ چھتیس کا یعنی فولڈ ہو جاتا ہے اس میں بیٹ میں ادھر اور یہ میرے والی ہے اس کے لیے بھی آج ایک بندے نے فون کیا تھا جی میں نے آپ کی گاڑی لینی ہے تو میں نے کہا کسی بھی دن آ کے دیکھ لینا لیکن ابھی نہیں ایک ہفتہ نہیں کیونکہ ایک ہفتے کے لیے میرے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں میں ان کو فارق کرلوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر سیل کریں گے یعنی میرا الحمدللہ اس طرح ہوتا ہے کہ سیل آج کی ہے تو کل دوسرے دن نہیں دوسرے دن ہر صور پر پھر گاڑی جا کر لانی لانی ہے ادھر یہ کسی بھی مارت پر چلے جائیں جہاں گاڑیوں کا مارکیٹ ہے مارت کہتے ہیں تو ادھر جا کے آپ پیمٹ آپ کو پاس ہو تو اسی وقت آپ گاڑی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چیزی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ 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 صبح و پھر نیو ویلاگ کے ساتھ ملتے ہیں اور کچھ نیو جو ہوئی روٹین وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ